غمِ حُسین منانا بہت ضروری ہے تو پرسوں تو مقدمے تھی مجلس تھی کل سے مجلس کا آغاز ہوا اور اب الحمدللہ آپ متوجہ ہو گئے کہ بقیہ آٹھ دن کیا ہونا ہے سات دن ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العالدین سلام اللہ علیکہ رسالہ حقوق جس میں حضرت نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں اللہ کا حق کیا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے آزا و جوارے کا حق کیا ہے امام کا حق کیا ہے استاد کا حق کیا ہے شاگرد کا حق کیا ہے عالم کا حق کیا ہے طالبِ علم کا حق کیا ہے وہ پوری تفصیلات کل سے شروع ہوئی بات کہ امام نے فرمایا وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرَ تمہارے خدا کا سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اَنَّكَ تَعْبُدْو عبادت کرو اس کی وَلَا اچھا ہم کو پیدا بھی اسی لئے کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا اللَّهِ الْأَكْبُدُونَ ساری چاہے انسان ہو یا جن ان سب کو پیدا کیا قائع کے لئے ہماری عبادت کے لئے کل حرص کیا گیا کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں یا اختیاری ہوگی یا جبری ہوگی جبری سب کرتے ہیں اختیاری ہمیں دو لوگ ہیں ایک جنات ہیں اور ایک انسان ہیں اور پھر یہ تہہ ہوا کہ عبادت کرنے والے مختلف قسم کے ہیں کچھ لوگ لالچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں کچھ لوگ خوف کی بنیاد پہ کرتے ہیں کچھ لوگ شکر کی وجہ سے کرتے ہیں کچھ لوگ عشق خدا میں کرتے ہیں لیکن یہ میسج نہ جائے کہ جو بیچارے لالچ میں کرتے ہیں وہ کوئی بری بات ہے اگر وہی ہو جائے ہمارے لیے تو وہی کافی ہے یا خوف ہے بطول مولا امیر المولا تعریف میں کہا ہے آپ نے اگر سنا ہو کہ امیر المومنین سلام اللہ علیکم ایک خطبہ ہے نحج البلاغہ میں متقیوں کے صفات جس میں امام نے فرمائے ہیں تقریباً سو ایک سو دس کے قریب متقیوں کے صفات ہیں اس میں ایک صفت یہی فرمائی مولا نے کہ متقی کی حالت یہ ہے فَلَوْ لَا عَجَلُ اللَّهِ لَذِي كَتَبَ سلام کے شوق میں اور عذاب کے خوف میں تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس سے بھی آپ بلند افراد ہیں جو عبادت کرتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں بلکہ وہ عاشق خدا ہے بات تو آپ نے کہہ دی بٹ ایسا کوئی ملے گا کہ جو نہ عبادت کرے جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں کہوئی کوئی ملے نہ ملے مگر مجھ سے پہلے میرا باپ تو کہہ چکا ہے کہ پروردگارہ میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف میں کی ہے ہم نے تُس کو لائے کہ عبادت پایا ہے اس لئے عبادت کی ہے تو اب آئیے اب عبادت کے لئے مگر شرط کیا لگائی امام نے کہ تعبد ہو ولا تشرق بہی شیعہ عبادت کرو اس کی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریع قرار آج یہاں سے مختبور شروع ہو رہی ہے کہ امام نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ اگر یہ کام کر لے گئے تو کون سا عبادت بغیر شرط کے مگر اس میں ایک فقرہ اور فرمایا بِإِخْلَاصٍ خلوص کے ساتھ بغیر خلوص کی عبادت کوئی اوقات نہیں ہے نماز روزہ حج زکاة سب کیا نام ہے آپ کا بھائی آہ نہیں بھائی ملیئے نماز کس نے واجب کیا ہاں اللہ نہیں لے اللہ پر آپ کچھ واجب کر سکتے ہیں کہ صاحب میں نماز پر آدھا ہوں آپ پر واجب ہے کہ جنت دیجئے لیکن اگر اللہ خود اپنے اوپر کچھ واجب کر لے تو اس کو کوئی روک سکتا ہے کہ کیا مطلب میں نے کہا یہاں امام نے فرمایا ہے کہ اگر تم خدا کی عبادت کرو شرط کے بغیر اخلاص کے ساتھ کہ جعلا لکا علا نفس تو اللہ تمہارے تین اپنے اوپر لازم کر لے گا اَنْ يَكْفِيَكَ عَمْرَ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ وہ تمہارے لئے دنیا میں بھی کافی ہو جائے آخرت میں بھی کافی ہو جائے شرط کیا ہے اخلاص کے ساتھ تو موسٹ امپارٹن چیز کیا ہے اخلاص چنانچہ اللہ نے بھی قرآن میں تعقید کی ہے کہ بھائیہ ہم کو توہاری نماز کی ضرورت نہیں ہے تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو تمہارے اخلاص کی ضرورت ہے ہم تک تمہارا تقوی آئے گا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارک بیانہ آیت نمبر پانچ وَمَا أُمِرُو إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ تم کو حکم دیا گیا ہے تو تم اللہ کی عبادت کرو مگر کیسے مخلصین خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اگر کوئی چاہتا ہے کہ واقعا اس کو اللہ سے ملنا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا عمل کرے صالح نیک وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِهِ اَحْدَا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریح قرار نہ دے یہی دونوں باتیں امام نے بھی فرمائی ہے اگر بغیر شرک کے اور خلوص کے ساتھ تم اس کی عبادت کر لوگے تو اللہ تمہارے تہیں اپنے اوپر واجب کر لے گا کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کافی ہو تمہارے لیے آخرت میں بھی کافی ہو جورانچہ اگر اخلاص ہیں اگر واقعا خلوص ہیں اتنی غزب کی حدیث ہے اتنی غزب کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں مَا أَخْلَصَ عَبُدٌ لِلَّهِ جس بندہِ خدا نے بھی اللہ کے تہیں خلوص برتا کتنے دن اربعین سباہ چالس دن جرت ینابیع الحکمت من قلبہ اللہ لسانہ اللہ حکمت کا چشمہ اس کی زبان سے جاری کر دیتا ہے جو چیز ہم آپ نہیں دیکھ پاتے سلوہ پڑھئے محمد و علم آپ جائیے جو لوگ انٹرنیٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے جائیے تلاش کیجئے گوگل پر رجب علی خیات مولانا نہیں ہے حجت الاسلام نہیں ہے آیت اللہ نہیں ہے کیا ہے خیات درزی واقعی درزی ہے نام رجب علی ہے پیشے کی وجہ سے آگے خیات لگ گیا کیا رجب علی خیات کیا آدمی ممکن ایک رکھے رجب علی کو سناتا ہوں اگر آدمی مخلص ہو جائے نا تو ان آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے آدمی پردے کے پیچھے کے چیزیں دیکھ سکتا ہے چنانچہ ایک صاحب جو ہے وہ کنڈیا جھپیا پرانے زمانے میں ہوتی تھی نا وہ لے کے نکلے تو گھروں میں ہمام اٹھتے نہیں ہوتے تھے تو قرائے کے ہمام ہوتے تھے وہ آدمی اپنی کنڈیا جھپیا لے کے چلا گیا وہاں اپنا گھنٹا آدھا گھنٹا گھرم پانی سے نہا دھو کر کے آئے تو وہ ایک صاحب جو ہے وہ ان کا غسل واجب تھا وہ بیچارے اپنی کنڈیا لیے ہمام جا رہے تھے تب تک ایک ان کا کوئی دوست مل گیا اس نے کہا کہ آؤ چلو دے میں جا رہا ہوں آگا اس وقت جو مر جاتے نام بھول رہا ہوں میں جا رہا ہوں آگا کیا چلو دے میں نے ان کو شرم آئی بتاتے ہو کہ یار مجھ پر غسل واجب ہے یہ دھیرے تو چلو وہاں پہنچ گئے جب اس مرجع کے سامنے پہنچے تو انہوں نے دھیرے سے کان میں کہا وہ زیادہ اہم تھا اب جس کا کیس ہے وہ تو سمجھ گیا وہ جلدی سے اٹھے انہوں نے کنڈیا اٹھائی کہ وہ ہی نہیں تو جو دوست آیا تھا ہمیں رکھو یار کہاں جا ہم بھی جا کہنے نے ان کو جانے دیئے یہ زیادہ ضروری کام ہے آپ بتائیے ایک آدمی کیسے اس کو پتا کہ تمہارے اوپر غسل واجب ہے کہ یہاں غوایت کہتی ہے وعدہ ہے چالس دن اپنے آپ کو خالص کرلو حکمت کے چشم خدا تمہاری زبان سے جاری کر دے گا سلامہ اکبر محمد و آہ تو یہ ہے تو وہ تو برجہ کی بات ہے آیت اللہ کی بات ہے عام آدمی بھی اس منزل پر آ سکتا اگر اخلاص اس کے اندر ہو تو ایک صاحب تھے بچارے سسپنڈ ہو گئے یا جو بھی ہوا سلوات برمحمد سلوات برمحمد سلوات برمحمد یہ قصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے سلح رحم کا کہتے ہیں انوان سے اس کو تازہ کرتا ہو کوئی فائل تھی غائب ہو گئی باس نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کچھ لے دے کر کے ادھر ادھر کیا ہے نہیں صاحب نہیں صاحب کا نا اگر فلا تاریخ تک فائل نہیں آئی یا بسمس سسپنڈ جو بھی ہے اب یہ بچارے ان کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں وسیع حسن صاحب کے پاس شہوار صاحب کے پاس کوئی دعا بتائیے کوئی تعویز بتائیے جناب نے جو سمجھ میں آیا انہوں نے دعا ہوا بتا دی اب وہ صاحب کاہ کوئی اثر ہوتا آخری دن ہے آج پھر گئے کہنے کے حضور کل آخری دن ہے ڈیڈ لائن ہے پوری ہو رہی ہے کیا کریں تو انہوں نے کہا بھئیہ مجھ کو جو آتا تھا میں نے بتا دیا آپ کو تب تک ادھر سے رجب علی خیات آ رہے تھے سنیں گے آپ کہنے کے خود اب تمہارے مرس کا علاج اس کے پاس ہے تو چلے گئے انہوں نے کہا جی سلام علیکم السلام فرمائیے کہنے کے ساتھ ایسا ایسا کیس ہے تو انہوں نے کہا وہ شاید غلط آگئے ہو تم جناب کا گھر ادھر ہے تو انہوں نے کہا جناب نے ہی بھیجا ہے آپ کے پاس کہا اچھا آؤ اندر ہاں کیا بات ہے تو انہوں نے کہا ساب ایسا ایسا معاملہ ہے کچھ دیر تک جہے رجب علی خیات نے جہے گردن جھکائی کہنے لگے یہ بتاؤ تمہاری ایک بہن بیوہ ہو گئی تھی انہوں نے کہا ہاں ساب جب سے تمہاری بہن بیوہ ہوئی بھانجے یتین ہوئے آج تک تم نے ان کی خبر لی انہوں نے کہا نہیں کہا تو جب تم اپنے بھانجوں پر رحم نہیں کھا سکتے جب تم کو اپنی بہن پر رحم نہیں ہو سکتا تو اللہ تمہارے اوپر کیوں رحم کرے گا حدیث نہیں معلوم ہے کہ نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اب ان کو ہوش آیا یہ بھاگے ہوئے گئے ابنا جو بھی سامان و امان خریدا آپا کے ہاں پہنچ گئے آپا نے دروازہ کھولا اب آئے ہو جب ہمارے لڑکے کسی قابل ہو گئے تو انہوں نے اپنی ساری غلطی و غلطی انہوں نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا خیر دوسرے دن گئے پلٹے دیکھا فائل سامنے میں بحث اس سے نہیں ہے بحث یہ ہے کہ ایک عام سا درزی اس کو کیسے پتا سوال یہ ہے ایک ساہر آئے رجب علی خیاب کے پاس کہنے لے کہ صاحب تاغوں میں بڑا درد ہو رہا ہے کوئی دعا بتائیے صاحب کچھ دیر تک انہوں نے ساری جگویا کہنے لے کہ تمہارے آفس میں ایک لڑکی ٹائپسٹ ہے اس افسر سے کبھی کبھی ہم سمجھتے یہ بیماری ہے کوئی دوہ نہیں ہو ٹھیک کر رہی ہے کوئی دوہ فائدہ نہیں کر رہی ہے وجہ یہ ہاں ہے آپ بڑا عناس کرنی از آپ سارے حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں کو دیکھنا لیا انگریزیوں میں پہتی سکتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کچھ بتائیے آپ رجب علی خیاب نے کہا کہ تمہارے آفس میں ایک لڑکی ٹائپسٹ ہے ان کہاں ہے کہنے لگے ایک دن وہ ٹائپ کر کے کہ وہ تمہاری دہشت سے رونے لگی پتہ وہ لڑکی کون تھی وہ کون کہ وہ سید سیدانی اولاد علی و فاطمہ میں تمہارے ڈاٹنے سے اس کو دہشت ہوئی گریہ کیا تم کو یاد ہو یا نہ یاد ہو یہ تمہارے پیروں کا درد اسی دن سے شروع ہوا ہے اور جب تک وہ لڑکی تم کو معاف نہیں کر دے گی دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھلا لو فائدہ نہیں پہنچے گا کیسے پتہ اس کو کہ یہ حدیث کہتی ما اخلص عبد للہ چوبی چالس دن اپنے آپ کو اللہ کے لئے خالص کر دے جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علا لسانے تو اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کروا دیتا مسئلہ عبادت کرنا نہیں ہے مسئلہ مجلس پڑھنا نہیں ہے مسئلہ حسین حسین کرنا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ممبر پر تم آئے ہو کتنا اس میں اخلاص ہے یہ جو مسجد میں آپ مسیح حسین صاحب جا رہے ہیں کتنا دکھاوا ہے کتنا اخلاص ہے اور اگر خلوص نہیں ہے تو کسی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اب سنیے روایت یہاں سے سلام آدبر محمد و آہم 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 کوئی بچنے والا نہیں ہے ہلاک یعنی نہیں ہاں موت بھی ہے ہلاکت کے معنی دیکھئے ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے تھے نا پرائمری اسکول میں تو اس وقت ماسٹر صاحب لکھواتے تھے یاد ہے نا آپ لوگوں کو ویلوم لکھو تب تو تاوادہ تھا یار مہارزام ویلوم لکھوا کے کیا پائیں گے آپ سمجھ میں آیا کہ ویلوم جاننا ضروری ہے تب لفظ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اپوزٹ تو یہ ہلاک جو ہے اس کے اپوزٹ میں کہیں حیات ہے کہیں نجات ہے سلام آدبر محمد ہلاکت جو ہے اس کا ایک اپوزٹ حیات ہے اس کے مقابلے میں جو ہلاک فلا ہلاک ہو گیا وہاں گولی چل گئی پانچ لوگ ہلاک ہو گئے یہ کس کے اپوزٹ میں ہے حیات کے ایک ہلاک ہے جو اپوزٹ ہے نجات کا ہلاک ہو گیا مطلب نجات لی جہنمی ہو گئی نہ بات تو یہاں ہلاک کے معنی کیا ہے نجات کا اپوزٹ اب یہاں فرماتے ہیں سلام آدبر محمد وعا اللہ 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 سارے لوگ ہلاک کوئی بچنے والا نہیں ہے سب جہنمی اللہ اللہ سوائے پڑھے لکھوں کے میں نے اسی لئے آلمون کا ترجمہ آلم نہیں کیا آلم یعنی جس کے پاس علم ہو وجہ کیا ہے پڑھا لکھا کیوں کیا دیکھیں جو بھی پڑھا لکھا ہوگا تعلیم جو ہوتی ہے وہ صرف نوکری کے لئے نہیں ہے تعلیم جو ہے وہ صرف پیسے کے لئے نہیں ہے علم جو ہے نا وہ آدمی کا دماغ کھولتا ہے جتنا برداشت کا ماددہ جو ہے وہ بی اے اے میں کیے ہوئے میں ہوگا اتتا جو ہے وہ جاہل کے اندر نہیں ہوگا جتنا برداشت کا ماددہ ڈاکٹر کے اندر ہوگا اتنا جاہل میں نہیں ہوگا جتنا برداشت کا ماددہ پی ایس ڈی والے میں ہوگا اتنا جاہل میں نہیں ہوگا تو سب حلاق سوائے پہلے لکھو کے وہ چاہے انجینئر ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے عالم ہو لیکن اس کے بعد دوسرا فقہ وَلَعَلِمُونَ كُلِّهُمْ حَالِكُونَ اسی وجہ سے میں نے علم کا ترجمہ جنرلی کیا تھا ورنہ جو واقعی عالم دین ہوگا بغیر عمل کے عالم کہا ہی نہیں جائے گا سلوات برمحمد وَلَعَلِمُونَ سوائے علماء کے پڑھے لکھے لوگوں کے وَلَعَلِمُونَ كُلِّهُمْ حَالِكُونَ سارے علماء حلاق سارے پڑھے لکھے حلاق کسی کو نجات نہیں ہونی ہے کوئی جنت میں نہیں جائے گا إِلَّا الْعَامِلُونَ سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں ہو گئی بات اب اگلا فقرہ وَلَعَامِلُونَ كُلِّهُمْ حَالِكُونَ سارے عمل کرنے والے حلاق سب جہنمی کوئی بچنے والا نہیں ہے إِلَّا الْمُخْلِصُونَ سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے تو آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں کتنی نماز پڑھ رہے ہیں کتنا روزہ رکھ رہے ہیں کتنی مجلس اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ نے مجلسے کتنی پڑھی ہیں بحث یہ ہے کہ حسین کے لیے کتنی پڑھی ہے سلوات بر محمد وار سب حلاق سوائے علماء کے سارے علماء حلاق سوائے عمل کرنے والوں کے سارے عمل کرنے والے برباق سوائے ان کے جن کے اندر خلوص پایا جاتا ہے مگر حدیث یہاں بھی نہیں رکی یہ تو نہیں کہا کہ سارے خلوص والے حلاق لیکن درائع ضرور گیا بھئی آج خلوص ہے گھمند مت کرنا سلوات برمحمد وارم خلوص والے بھی ان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے آج تو ہم نے خلوص سے یہ کام کیا دس سال کے بعد احسان جتا دیا ایک لڑکا تھا سنیے میرا قصہ مثال گڑلی میں نے تو کیا ایک لڑکا تھا وہ صاحب جو ہے وہ 98.9 کچھ ایسے ہی جو ہے نمبر اس کا انٹرنویجیٹ میں آیا اور بیٹھ گیا جا کر کے پی ایم ٹی میں سرکاری سیٹ مل گئی مگر سرکاری سیٹ بھی کچھ تو لگے گا نا تیس پہنٹیسزار کتہ لگتا سرکاری سیٹ میں بھی امہ اببہ اس لائق بھی نہیں تھے کیا نام ہے آپ کا برا تو نہیں مانیں گے نا صرف جائے وہ خالی تو صفیر الحسن صاحب نے سوچا کچھ تو اپنے لئے کرو کل مولانا نے کہا ہے کمیشن آتا رہتا ہے اگر اللہ کے لئے آدمی کام کرے تو چکرورتی بیاج چلتا رہتا ہے تو اس کو ہم پڑھا دیں لاؤ اس کو پڑھا دیں گے ڈاکٹر ہو جائے گا تو جتنے کو فری دیکھے گا سواب کا کام کرے گا اس میں کمیشن کٹ کے اس لئے کہ میں نے پڑھایا مجھ کو بھی ملے گا اس کو پڑھاؤں گا ہو سکتا ہے کہ یہ چار کو پڑھا دے تو اب وہ جو سواب ہوگا اس میں بھی کمیشن کٹ کے ہم کو ملتا رہے گا انہوں نے واقعا اللہ کے لئے اس کی ساری فیس اپنے ذمہ لے لی ایم ڈی ڈی ایم ہو گیا صاحب لائن لگتی ہے تین تین دن کا نمبر لگتا ہے ایک ایک ہفتے کا ایک صاحب آئے ان کے بڑے چاہنے والے کن لگتا ہے ایک پرچی لگ دی یہ بڑا لگتگنا نمبر ہے لکنہو میں جائے ہفتہ بر رکنا پڑھ گئے ان پرچہ لگ دیا وہ اتفاق سے گیا ڈاکٹر صاحب سے نہیں مل پایا کیا ہوا کمپاؤنڈر بھی بڑے ڈاکٹر جو تجربہ جو ہوا بڑے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں خود شریف ہوتے ہیں ان کے کمپاؤنڈر چڑھ چڑھے ابتنیز ہوتے ہیں پتہ نہیں تجربہ آپ کو آئے کی نہیں ہے وہ اپنے بڑے ڈاکٹر سمجھتے ہیں سلوات بر محمد تو اب وہاں گئے چلے ان کے پرچے بہت آتے ہیں کہاں تک پرچہ دیکھا جائے وہ چلا آیا تو کچھ تو ہوا تھا اور کچھ اس نے عزاب سب سے زیادہ ڈرئیے ان نقل کرنے والوں سے جو بڑھا چڑھا کے آپ کو سنا رہے ہیں وہ تو برباد ہوئے ہی بڑھا چلا کے آپ کو بھی جہنم میں بھیج دیں گے سلوات بر محمد واد کچھ اس نے بڑھا چلا کے اب ان کو تاوا گیا واقعہ کب پڑھایا ہے کب تھا دس سال پہلے دس سال تک کمیشن کٹ کے سواب آتا رہا آج ذرا سی بات پر بگڑ گئے چھوٹے لوگوں کے ساتھ یار میرا تھی تجربہ کبھی احسان کرنی نہیں چاہیے دیکھا وہ رکھ سوالے کے لئے کا کم بقت اگر میں نے اس کو ایمٹی بی ایس بنایا میں نے ایمٹی بی ایس بنایا میری فیسر ڈی ایم ہوا ڈیکٹر آف میڈی سین میں نے ایک آدمی بھیجا اس کو واپس کر دیا چھوٹے لوگوں سے کبھی دس سال سے جو چوز ایکاؤنٹ میں تھی ایک بار شور مچا دیا ایکاؤنٹ سے نیکی نکل گئی سمجھ گئے نا اس لئے آخری فترہ کیا فرمایا ہے خلوصوانے بھی درتے رہے کب سیطان بہکا دے کب ایک آنٹ سے نیکی نکل جائے سلوات در محمد وعا تو کمال میرا نام جو نہیں جانتے بتا دوں میرا نام ہے وسیع سن سمجھ گیا تو معمولی سے پرائمری کے ٹیچر بھی ہیں اور کچھ مولا بھی عطا کر دیتے ہیں تو لاکھ آپ کی وہ لیکن جب تک آپ کچھ بچائیے گا نہیں لڑکی شادی زمانے میں کرنا آسان نہیں ہے تو اپنا دس پانچ دس پانچ بچاتے بجاتے پانچھے لاکھ تک جو ہے وہ جمع ہو گئے اب صاحب لڑکی کا رشتہ تیہ ہو گیا تو ہم نے لڑکے کو مثال ہے ہم نے لڑکے کو بھیجا کہ میں نے کہا جاؤ یار دو لاکھ روپے نکال کے لے آؤ اب چلیں کچھ زیور ہو اور بنوایا جائے وہاں سے لڑکے نے فون آپ کے ایک آن میں کل دس ہزار ہیں اور آپ دو لاکھ کا چیک دے کے بھیج رہے ہیں میں کہا کسی بات کرتے ہو میں پہنچ گیا صاحب مینیجر صاحب سے لڑتا ہوا ساری پرچیاں لے کے جو پانچ سال دس سال میں جمع کیا تھا فلا ڈیٹ میں اتنی ہے فلا ڈیٹ میں اتنی فلا ڈیٹ میں اتنی مینیجر صاحب کچھ سمجھدار آدمی کہلے اچھا بک لینے دو اس کو خورت جب بک چکا یہ دیکھیں کلنے کے صاحب چیک بک لائے ہیں آپ جمع کرنے والی رسیدیں تو سب دکھلا دیا آپ نے اور اس دس سال میں کتنوں کو چک کٹ کے دیا ہے وہ نہیں لائے آپ تو جمع کرنا کمال نہیں ہے بچا کے رکھنا ہونا رہے نیکی کمانا آسان ہے نیکی کو مرتے دم تک ایک آنٹ میں بچا کے رکھنا مشکل ہے سلوہ در محمد وار بنے خلوص سے عمل کیا تھا مگر بھول گئے جو اس کو چورا ہے پر بہیست کیا بھول گئے جو اس کی غیبت کی ثواب کا مانا آسان ہے ثواب کا بچانا اسی لئے دوسری روایت میں ہے کہ اخلص العمل خلوص عمل میں اخلاص کیوں فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِير جانچنے والا بڑی باریکی سے جانچے گا لہذا عمل میں اخلاص ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ اس خلوص کو برباد کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں سلوہ در محمد وار آدھر محمد تو یہ بات تو تیہ ہو گئی نا کہ مین ثواب کاہ پر ہے خلوص کے اوپر آپ نے آپ نے کسی کی مدد کی اس کے بعد اس کو بیزت کر دیا آپ نے ثواب بھی گیا مومن کو ظلیل کرنے کا گناہ الگ لکھا گیا میں اپنی جیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں قرآن ہے یہ آیت ہے قول معروف خیر من صدقت یکبعوها ادا اچھے انداز سے مسکرا کے پیار سے بات کر لینا بہتر ہے اس صدقے سے جب کے پیچھے عذیت پائی جاتی ہو ہو گئی نا بات تو اصل چیز اخلاص ہے کیا کرے اخلاص بچا رہے اخلاص کے لیے گنبر کیا چیزیں کرتی ہے موٹے طور پر دو چیزیں ہیں جو ہمارے اخلاص کو برباد کرتی ہیں ایک کا نام ہے اوجب این جیم بے پہلے اس لیے کہہ دیا کہ تکبر بھی عربی کا لفظ ہے اوجب بھی عربی کا لفظ ہے دونوں کے معنی الگ الگ ہیں مگر ہماری اردو کی مجبوری ہے کہ ہم اوجب کا ترجمہ بھی غرور و گھمن کر دیں گے تکبر کے معنی بھی غرور و گھمن کر دیں گے تو بہرحال اوجب یعنی غرور اوجب یعنی گھمنڈ ہمارے آمال کی بربادی کا سب سے اہم سبب اپنے عمل پر اترانا اپنے عمل پر گھمنڈ کرنا اور اپنے عمل میں ریاکاری اب آئیے گھمنڈ پر کچھ حدیثیں آپ کو میں آجہ آدمی جانتے ہیں کبھی کبھی ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے نا جو اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا گلوڑ کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے کیا کہ قول حل ننبعکم بالاخسرین اعمالا پیغمبر ان سے کہو بتاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے عمل کے اعتبار سے اللذین بل سعیہم فی الحیات الدنیا کہ جن کے اعمال دنیا میں برباد ہوگے کوئی فائدہ نہیں ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا اور یہ جب سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں یعنی آدمی ایک جگہ پہنچ جاتا ہے کام غلط ہو رہا ہے شرعیت بار سے غلط ہو رہا ہے مگر ہم اس منزل پر اپنے تکبر کے پہنچ چکے ہیں عجب اور گھمند کے پہنچ چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں بقع القرآن کے چاہ کام کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهُ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے عامال برباد فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا ان کے کسی عمل کی کوئی اوقات قیامت کے دن نیسورہِ كَفَ آیت نمبر ایک سو تین سے ایک سو پانچ تک جا کے گھر پہ پڑھ لیے گا ترجمہ صلوات بر محمد وعا چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سلاس محلقات تین چیز برباد کرنے والی ہے حلاق کرنے والی ہے نمبر ایک شحن مطاع اگر ہاتھ تک بات پہنچی انشاءاللہ تو کنجوسی پر بات آئے گی شحن مطاع وہ کنجوسی جس کے نفس اطاعت کرتا دل کہتا ہے مت خرج کرو ہم بھی مان جاتے ہیں نہیں خرج کریں گے یہ حلاق کرنے والی انشاءاللہ بخل اور سخاوت پر بات آئے گی ساتھویں آٹھویں نمی مجلس کسی دن جائے وہ وَحَوَن مُتَّبَ وہ خواہشِ نفسانی جس کی آدمی پیرنی کرتا ہے جو دل کہہ رہا وہ کرتے جا رہے ہیں برباد کرنے کے لئے دو چیزیں یہ کافی ہیں تیسری وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِ انسان کا اپنے اوپر گھمن کرنا سلوات برمحمد وعال انسان کا اپنے اوپر اترانہ ہم تو بہت امداد آدمی ہیں بتائیں مجھ کو کہجیے اس نے مجھ کو سوال آپ کون ساب ہیں یہ مجھ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے کو کچھ وسی صاحب سمجھنے لگے ہیں جہاں یہ سمجھ میں آگے کہ میں کچھ ہوں وہی سے اعجاب شروع ہو گیا سلوات برمحمد وعال اسی اہلِ بیت میں اکثر اپنی مجلسوں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ خودوں کا شکر ادا دیجئے اس نے ہم کو آپ کو اسے گھر میں پیدا کر دیا اہلِ بیت مل گئے ہیں کسی مذہب میں بارہ آئیم میں بات دوراتا ہوں آپ کے بیچ میں کہیے کسی مذہب میں اللہ سے بات کرنے کا وہ سلیقہ اور ہنر نہیں ہے جو اہلِ بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے جہاں تربیت کی تربیت ہے پرورش کی پرورش ہے ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعاِ مکارم الاخلاق پڑھئے سمجھے آپ دعا فار مورل ڈیولپمنٹ کئی نہیں ملے دیا آپ کو مورل ایڈوکیشن مورل ایڈوکیشن آج کل ہاری سکول میں یہ بھنگا مار چودہ سو برس پہلے دعا فار مورل ڈیولپمنٹ چوتھے امام ہم کو دیکھے گئے ہیں مفاتیح کے لاست میں دعاِ مکارم الاخلاق اس میں ایک جملہ ہے لاست میں پروردگارہ جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے اتنا ہی مجھ کو اپنے نفس میں زلیل کرتا جا مطلب کیا دنیا مجھ کو اچھا سمجھے میں اپنے کو اچھا نہ سمجھوں جب تک یہ جذبہ رہے گا میں خطاکار میں گناہگار میرے اندر یہ آئے میرے اندر یہ آئے انسان ترکتی کرتا رہے گا اور جس دن یہ مجھ کو کہی گیا ختم سلامہ در محمد وآلہ اسی لیے اب یہ جب بات سمجھ گئے نا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں آپ کو ایسی روایت ہی مل جائے گی جہاں کہا گیار گناہی ٹھیک ہے ہے روایت ہے اس پورے مجمع میں جتنی لوگ یہاں سے وہاں تک مرد اور عورت بیٹھے ہیں ایک آدمی ہائیسا جو بھی ہوا ہاتھ اٹھا دے مائیس سنف میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے ہے کوئی آدمی اس میں ایسا ہاتھ اٹھاؤ میں نے گناہ نہیں کیا ہے کوئی نہیں ملے گا نا اس پورے مجمع میں ہے نا کوئی نہیں ملے گا لیکن اگر واقعا کوئی ایسا آدمی آ جائے جس نے واقعی گناہ نہ کیا ہو تو ہم سب میں وہ افضل ہے کہ نہیں ہے کتنی قدر کرنا چاہیے پیغمبر کو رسول اللہ کو یہ ہمارا امتی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر جانتے ہیں رسول اللہ نے کہا مجھ کو بھئیہ تم سے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ڈر اس سے ہے صلوات رجوع وہ سنیا تم گناہ داروں سے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا اس بے خطا سے ہے اب پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں فرماتاً لَاُ لَمْ تُوذِ نِبُوْ اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرتے لَخَشِتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكُ مجھ کو تمہارے لیے گناہ سے بڑی چیز کا ڈر لگا ہوا ہے حدیث سمجھا گئے نا لَاُ لَمْ تُوذِ نِبُوْ اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرتے لَخَشِتُوْ تو مجھے ڈر لگا ہوا ہے ما ہوا اس چیز کا اکبر منظالب جو اس گناہ سے بھی بڑی چیز ہے یا رسول اللہ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے فرمایا اَلْعُجُبْ اپنی نیکی پر گھمند کرنا گناہ سے بڑھ کے آئے اسی بنا پر دوسری حدیث ہے فرمایا سیاتن سنیے یہ حدیث سیاتن تَسَوْكَ خَيْرٌ مِنْ حَسَنَةِنْ تُوْجِبُتْ وہ برائی جو تم کو اپنے اندر زنین کر دے وہ بہتر ہے اس اچھائی سے جو تمہارے اندر گھمند پیدا کر دے کسی بنا پر میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں سرمندہ گناہ دار بہتر ہے مغرور عابد کے مقابلے میں سنوات در محمد اللہ کمن یہ سب سے پوری چیز ہمارے لیے ہے انسان کو پرباد کرنے کے لیے ہے چنانچے سنیے دعوت کون تھے بھائی جنب دعوت نبی تھے پیغمبر تھے اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کی دعوت بشر المزنبین واندر الصدیقین اے دعوت گناہگاروں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو واندر الصدیقین اور صدیقوں کو نیکوکاروں کو ڈراؤ جناب دعوت نے کہا کیفہ اُبشر المزنبین واندر الصدیقین اے اللہ میں یہاں یہ کیا مطلب ہوا کہ گناہگاروں کو ڈراؤ اور نیکوکاروں کو صدیقوں کو ڈراؤ اور گناہگاروں کو بشارت دو کیا مطلب اب جواب اللہ کا آیا یا دعوت بشر المزنبین انی اقبل التوبہ گناہگاروں کو خوشخبری دے دو کہ میں طوبہ قبول کرتا ہوں واندر الصدیقین اور نیکوکاروں کو ڈراؤ اللہ یعجبو بے اعمالہم خبردار اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا چنانچہ ایمان صادق علیہ السلام کیسے پھرماد ہوتا ہے کیسے سایہ ہوتا ہے آدمی ہمارے اولاد کے چھتے امام فرما رہے ہیں دخلا رجلان المسجد دو لوگ مسجد میں آئے دو مسجد میں آئے ایک آبت تھا اور ایک فاسق دونوں مسجد سے نکلے اب یہ نہیں بتایا ہے امام نے کتنی دیر بعد نکلے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دس منٹ ایک ساتھ گئے دونوں نکلے ایک آبت تھا اس میں ایک بولیے فاسق جب نکلے کیس پلٹ گیا تھا جو آبت تھا وہ فاسق ہو گیا اور جو فاسق تھا یہی سار آدمی میں بھی یہی سمجھا کیا کہ یہی ہونا چاہیے نہ جو آبت تھا وہ فاسق ہو گیا جو فاسق تھا نہ 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 سنیے سنیے فرماتے ہیں کہ وہ فارج من المسجد دونوں مسجد سے نکلے والعابد فاسق عابد فاسق بن چکا تھا والفاسق صدیق سپرلیٹیو ڈگری عابد کی فاسق صدیق بن چکا تھا آپ کہیں گے یار اتنی سپیٹ سے تو نہیں ہو سکتا سوال ہوگا کسی تو میں اتنی سپیٹ سے کیسے ہوگا میں نے کہا کہ توبہ استغفار اس سے زیادہ سپیٹ والی کوئی چیز آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی ہے کیا مطلب کہ ایک سٹنڈ میں آدمی جہنم سے جنت میں جاتا ہے توبہ اس کو کہتے ہیں کتنی دیر لگی وہ آئے وہ آئے اس سے بحث نہیں ہے اتنا کہنے میں امان حسین علیہ السلام سے اے صاحب ہم معاف ہو جائیں گے کلیجے سے لگا لیا فرمایا توبہ کر اللہ معاف کرنے والا توبہ کیا معاف ہو گئے کل تک جو یزیدی فوج کا سردار تھا وہ علیہ السلام بن گیا اس پیٹ پوچھ رہے ہیں آپ یہ دل کتنا مخلص ہے کتنا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے جیسا ہوگا اس پیٹ اسی حساب سے ہوگی لہذا امام نے کیا فرمایا دونوں بھئے جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا جو فاسق وہ صدیق بن گیا تھا امام فرماتے جانتے ہو ایسا کیوں ہوا فرمایا اس لیے کہ عابد جتنیتے اور مسجد میں رہا مدنن عبادت اتنی دیر تک اپنی عبادت پر غرور گھمان ان کو دیکھو یہ بھی لباس پڑھ لے آئے بھائے تو ماشاءاللہ کم سے پڑھ لاؤ میرے دادا وہ اس کو سات سال کی عمر میں اولی پکڑا کے لے جاتے تھے وہ عابد گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا وہ فاسق گڑ گڑاتا رہا قبول ہونے نکہ سیکنڈ لگتا ہے نا یہ صدیق ایسے صدیق ایسے ہوتا ہے کہ اگر اگر کسی کی نام عمل میں ایک بھی گناہ نہ ہو وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا ہے کہ نہیں ہے اب حدیث کہتی ہے اتائبو من الزمب کمن لا ظنباللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اب اگر آدمی مسجد سے نکل رہا ہے اور اس کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں ہے تو سمپلی عابد کہلائے گا کتنے عابد ہے جن کے خاتے میں گناہ ہے وہ اتر صاف نکل رہا ہے ہم سمجھیں صدیق کیوں ہوا توبہ کرو کہاں پہنچا دے گا خدا اب اس پر آپ ایک داستان سن لیجئے بقی اکل انشاءاللہ سلوات برمحمد وعا گھمنڈ چنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے ایک صاحب جو ہے اپنے گھر کے سامنے عبادت کے خانے کے سامنے وہ بیٹھے تھے وہ ادھر سے ایک کوئی لڑکا گزرا بدماش ٹائپ کا گناہگار کم بخت کہیں گا ہم سب روایت میں تھوڑی لکھا ہے آدمی سن سے اپنے تصور کرتا کیا منظر رہا ہوگا کم بخت کہیں گا اسی کی کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا یا اللہ یا اللہ کل کو قیامت میں مجھ کو اس لونڈے کے ساتھ محشور مت کرنا اتنا گندہ ان کی دماغ میں تھا ہے نا ہو گئی بات اس کو کیا بتا کہ چچا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ اپنا چلا جا رہا گنگن گناہتا ہوگا جیسے جس فلم کبھی گانا یاد رہا ہو اس کو تب تو اس طرح گانا وانا چلتا نہیں رہا ہوگا آج کے ساتھ جو بھی کا شریف آدمی تھا وہی ہر والی بات گناہگار ہونا اتنا دل کا خراب ہونا بری بات ہے دل کا آدمی اگر شریف ہوگا تو کہیں کہیں کام ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اوری باپ باپ حضرتی عیسیٰ اب مر گئے یار ابھی کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اسی خدا کی کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا بڑی بیزتی ہو جائے وہی رک گیا یا اللہ آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے میرا گناہ معاف کر دے میں توبہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا کسی کو نہیں پتا نا وہ جانتا اور اس کا خدا اللہ آج میری عزت بچا لے مجھ کو معاف کر دے خدا اب نہیں کروں گا تو ابھی بنا چلا جا رہا تب تک جبریل آگئے جناب عیسیٰ پر کہا جا کے دونوں سے کہہ دیجئے ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لیے سلام مجھ مجھ دونوں سے دونوں کی دعا قبول کر لی اس عابد کی دعا کیا تھی اس کے ساتھ یہ جہاں رہے وہاں مت رکھنا ہم کو ہو گئی نا اور اس نے کیا کہا اللہ آج ماف کر دے میں اب گناہ نہیں کروں گا اگر اس لڑکے کی دعا قبول ہو گئی تو دعا کیا تھی مافی قبول کر لی مطلب ماف کر دیا گیا ہے نا جب ماف کر دیا گیا تو اتائب من الزم ابھی حدیث سنائی گناہوں سے توبہ کرنے والا جس لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اب وہ گناہوں سے پاک ہو گیا جب گناہوں سے پاک ہو گیا تو اللہ نے کہ آپ کی قبول مطلب وہ شرمندگی کی بنیاد کے اوپر جنتی ہو گیا یہ گھمند کی بنیاد پر جہنمی ہو گئے سلام بہن محمد بچو گھمند سے اللہ اکبر اتنی اہم چیز ہے یہ غرور میں اس لئے اس پر زیادہ رک رہا ہوں ہم سب اس میں کہیں نہ کہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ سب کے اندر کہیں نہ کہیں ہے حتی کہ جوتا بھی ٹھاکتا ہے اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں 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 ہم سب کہیں نہ کہیں اس مرس کی شکار ہے آپ میرے لئے کیجئے میں آپ کے لئے کروں خدا اس مجمع میں آج جتنے ہم لوگ مرد و عورت آئے خدا ہم سب کو غرور گھماند اوجب کے مرس نجات عطا فرما بہت حسین ابن علی سلام اللہ نے آپ کو سنا دیں وہ وعدہ کیا ہے ہمارے ایمان اہل بیعت نے محتواز اہدن الا رفع اللہ کسی میں بھی خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ اس کو اونچہ اٹھاتا ہے ہمیں اونچہ اٹھنا ہے خاکسار بن جاؤ خدا اٹھا دے گا ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے نا کہ کچھ کام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے کچھ ہمارے ذمہ کیا ہے اپنے والا کام ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ والا کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کہتا تم توازے اختیار کرو بڑا ہم بنائیں گے ہم خود سے بڑا بننا چاہتے ہیں تو کیسے ممکن ہے سلوات برمحمد وعا خو بس آخری حدیث یہ سن لیجئے پھر انشاءاللہ بقیہ کل اتعالم عابدن ایک عالم آیا ایک عابد کے پاس کیا نام ہے آپ کا کئے سال کے ہو نو سال کے نماز شروع کر دیا ماشاءاللہ اے غمبر نے فرمایا مرو سبیانکن بس صلاة اذا بلغو سبعا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب یہ سات سال کے ہو جائیں آٹھ سال خدا بڑے مومن آدمی سات سال کا جیس ہی پوتا ہوا یہ اس دادا کی بات ہے جو خود پڑھتا ہو کی عمر سے شروع کیا تھا ان بزرگوڑھار نے کتے سال سے نون سٹاپ نماز پڑھ رہے ہیں ہاں 63 63 ایئر سے اب ان سے پوچھئے دادا نماز مماز پڑھتے ہیں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا کیا اب میں ساتھ ساتھ تم سب میرے جانے یہ کیا ہے یہ وہی گھر مرے بارے میں پوچھ رہے ہو میں ستر سال سے پڑھ رہا ہوں نماز یہی کیس تھا وہ جو روایت ہے یہی کیس ہے میں نے مثال گھر دی تاکہ بچوں سے قریب ہو جائے بات سلام آدھر محمد آدھر اتا آلمون عابدن ایک آلم آیا ایک عابد کے پاس فقالا لہو کیفو صلاتو اس عالم نے پوچھا کیا حال ہے نماز کا تمہارے مطلب جائے کیسے پڑھتے ہو پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو لگ گئے ہی سامن کو برا لگ گیا وہ اسے من میرے بار اب وہ بھر روایت میں لہجہ تو نہیں لکھا ہے لیکن آپ عاقل سے سوچ سکتے کتنا تپے گئے بڑھا ہے آدمی ستر سال کا جس کی اپ کو نماز قضا نہ ہوئی ہو فقالا موسیلی یسال عن صلات میرے جیسے کے بارے میں وہ آگیا میرا یہ گھمنڈ آگیا ہے نا موسیلی یسال عن صلات میرے جیسے آدمی اس کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ جناب معنی عسنڈی مول قضا و قضا بہت کب سے پڑھ رہا ہوں میں گھمنڈ آیا نہیں ہے یا وہ عالم بیچارہ جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ عالم بھی کیا کرے بیچارہ زیادہ ٹائٹ بول دے گا کل سے پیچھے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے سب سے مظلوم تو بیچارہ گاؤں کا مولوی ہے نا جس کو جو بنتی وہ اسی پر اتارتا ہے آپ کے جو ہے اس میں کچھ لے ٹھوڑ گیا آپ کے فلاں میں ہوگا بے میں بے نہیں پڑھتا یا رہا ان کے مسیح اصل کے پیچھے نماز کیا ہوا بھائی ہماری نلکی کی شادی میں سب سے آخر میں آئے تھے ہر ہے نہیں ہوتا اس طرح کا سلوات برمان مدوہ دیکھو تو پکے یا صاحب اس عالم سے نسلی جو سالان صلاتے نیرے جیسے نماز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آپ تو کب سے نماز پڑھ رہا ہوں ہم چاہرہ عالم لڑتا سکتا نہیں ہے ہاں جی جی تھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قالا کیف بکا اک اور نماز میں رونے کا کیا حال ہے کچھ گریہ اور یا ہوتا ہے نماز میں ایسا روتا ہوں اب کی حدہ تجری دموعی ایسا روتا ہوں آسو بے نکلتے ہیں بیگ جاتی ہے داری میری مسئلہ اب اس عالم سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ بیچارہ نماز پڑھتے پڑھتے گھمن میں متعلہ ہو گئے آئے اس عالم نے کہا فَقَالَ اس عالم نے کہا فَإِنَّ بِحْكَكْ ہستے رہتے وَأَنْتَ خَائِفْ اندر دل میں خوفِ خدا رکھتے اوپر سے ہستے رہتے یہ کہیں بہتر تھا افضلو من بکائِكَ وَأَنْتَ مُدِلْ تمہارے اس گریے سے جو تم کو غرور میں مبتلا کر رہا ہے کہیں بہتر تھا یار تم ہستے رہتے دل میں خوفِ خدا رکھتے نہ روتے سلوات برمحمد وعا بس ایک اور سلوات برمحمد وعا پروردگارہ آج کی مجلس واقعی بہت اہم تھی اس لئے کہ یہی نہیں ہے اخلاص ہی نہیں ہے سب ختم سب برباد ایک چیز دوسری چیز ریا ابھی اخلاص کل چلے گا پرولا سکات قصص سنا ہوں گا وقت ہو جائے ریا دکھاوا مکاری سلوات برمحمد وعا بس ایک حدیث سن لیجئے پتہ نہیں کل یاد آئے نہ یاد آئے ایک اور سلوات برمحمد وعا امام نے کیا فرمایا تھا حق خدا میں کہ تمہارے اللہ کا حق تمہارے اوپر یہ کہ تم اس کی عبادت کرو اور اپنے عمل میں کسی کو شریک قرار نہ دو مہین چیز کیا ہوئی کہ اپنے عمل میں کسی کو شریک قرار اللہ سب کا عمل قبول کر لیتا ہے مشرک کا عمل قبول نہیں کرتا نا مشرک کسے کہتے ہیں شرک کرنا نا کہ جو ریاکاری کر رہا ہے یہ شرک ہے کی نہیں ہے بھئے ہم اچھے کہاں سے نماز پھوڑ رہے تھے اللہ کے لئے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تب تک جو ہے وہ ہم کو کوسر مشتوہ ساتھ کے خانسنے کی آواز آئی وہیں سے کیا ہے یہ اس لیے تاکہ جب مسجد سے نکل کے مولانا کیا واقعا یار وسی صاحب کی نماز ہے یہ خدا کے لئے پڑھ رہے تھے یا کوسر مشتوہ کے لئے پڑھ رہے تھے اسی کا نام ریاں ہے اسی کا نام شرک بھی ہے کہ نیت کی قربطن اللہ پاہے قربطن اللہ واہم صلوات در محمد بار قربطن اللہ کا حسر لہذا اسی لئے کہا جاں فویل للمسلین ویل جہنم کا وہ نچلا تبقہ ان نماز پڑھنے والوں کے لئے اللذینہم عن صلاتہم ساہوں جو نماز میں غفلت بڑھ رکھتے ہیں اصل یہاں اللذینہم یراؤون دکھاوا کرتے ہیں جہنم کا نچلا تبقہ ان کے لئے ہے کہ جو اپنے عمل میں یراؤون ویل ہے جو دکھاوا کرتے ہیں چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنی جیب سے نہیں کہا کہ یہ دکھاوا شرک ہے فرمایا ان اخو فما اخاف علیکم الشرک الاسغر سب سے زیادہ جو مجھ کو در لگا ہوا ہے تم لوگوں کے لئے وہ چھوٹے شرک کا ہے قالو وما الشرک الاسغر یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ چھوٹا والا شرک کیا ہے فرمایا ریا دکھاوا نام نمود وہوا کا چکر پیسہ بھی گیا بھلے سواب بھی مال بھی گیا مشرق بھی ہوئے اس سے بڑی بے قوفی تو نہیں ہو سکتی سلوات در محمد اللہ کے ہو جاؤ مولی صاحب وسیع حسن صاحب اللہ دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا کیوں امام نے وعدہ کیا ہے اگر تم نے خدا کی عبادت کر لی بغیر شرک کے خلوص کے ساتھ اللہ اپنے اوپر واجب کر لے گا کہ وہ تم کو دنیا میں بھی کافی ہو جائے تمہارے لئے آخرت میں بھی کافی ہو جائے اور کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے شیعوں کی سمجھ میں آنا چاہئے کیوں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی سمجھ میں آنا چاہئے جو حسین حسین کرتے ہیں جو ازادار حسین ہے جن کی نظر کرولا پر ہے میں نے شیعوں کا لفظ واپس لے لیا اسی لئے کہ خالی شیعہ ہی تھوڑی حسین حسین کرتے ہیں بہت سے لوگ ہے دنیا میں جو امان حسین کا غم مناتے ہیں تو کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ لوگ جو ازادار حسین ہیں ان کو تو سمجھنا چاہئے نا کہ بغیر اللہ کے کیا ملتا ہے اور اللہ کے ساتھ کیا ملتا ہے یزید کے پاس سب کچھ تھا خدا نہیں تھا وہ ایک صاحب گزرے ہیں نا جن کا نام تھا کیا زاکر نائک بڑا شوق تھا ان کو رضی اللہ کہنے کا یزید نے کہا جاؤ آجو ہمارے ساتھ رو یار کسی سے مت پوچھئے اس آدمی سے پوچھئے جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کچھ عقیدت ہے تبھی تو کہہ رہا ہے نا کچھ عقیدت ہے تبھی تو کہہ رہا ہے نا رضی اللہ تو جس سے عقیدت ہے اتنا تو معلوم ہونا چاہئے کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا کہاں مرا تو کچھ نہ بتاؤ یہی بتا دو کہ جس سے عقیدت ہے اس یزید کی قبر کہاں آئے نا جو رضی اللہ کہنے والے ہیں وہ بھی یزید کی قبر کا پتا یزید کے دیکھے کہ قبر موجود ہے شام میں آج بھی مگر یزید کی قبر کا پتا بتانے والا کوئی نہیں ہے حسین علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے بظاہر کچھ نہیں تھا حتیٰ کہ چھے مہینے کے بچے کو پلانے کے لئے میرے مولا کے پاس پانی نہیں تھا مگر کیا تھے اللہ انصاف سے بتائیے آج ہر دل میں حسین کا روزہ ہے کہ نہیں ہے ہر دل میں میرے مولا یہ تیمان حسین نے بھی یہی کہا تھا دعا مبارک عرفہ پڑھی ہوگی آپ نے ذلہج میں خدا جس کو تُو مل گیا اس نے کیا کھویا جس کے پاس تُو نہیں ہے اس نے کیا پایا تو کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ازاداروں کو تو اس کا اندازہ ہونا چاہیے بھئیہ چھوڑے یار ریاکاری مکاری میرا علم آگے ان کا تازیہ پیچھے میری انجمن پہلے ان کی انجمن بعد میں جہاں یہ تذور آیا وہاں سب تو ہے حسین کہاں ہے جب آگیا میرا تازیہ میرا علم میرا تابو تو حسین کا کیا ہے اس میں جہاں حسین ہوں گے نا وہاں اس سے بحث نہیں ہوگی کون سے انجمن آگے پڑھے گی کون سے پیچھے ہم سے مطلب ہے فاطمہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا بی بھی قبول کر لیں چاہے یہاں بیٹھ کے پڑھیں چاہے وہاں بیٹھ کے پڑھو مہین چیز شہزادی کے قبول کرنا بس خدا ہم سب کو توفیق اتا فرما یہ جو بک رہے ہیں یہ خالی زبان کا لک لکا بن کے نہ رہ جائے یا اللہ ہم سب کو ان باتوں پر بحث حسین عمل کرنے کی توفیق انایت فرمی اللہ اکبر کل ارز کیا گیا زینب سلام اللہ علیہ شام غریبہ میں بھی صدیقہ تاہرہ کی جانشین ثانی زہرہ ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئے کیسے رات گزری نہیں معلوم کس طرح سے یہ رات گزری نہیں پتا یہ تو انہی کا قلیجہ جانتا ہے انہی کا دل جانتا ہے یہاں تک کہ دیارہ محرم کی صبح آگئی یہ ملائین اونٹ لے کے آئے اور وہ بھی کیسا اونٹ بغیر کجاوے کا آپ نے کبھی یہ غور کیا اونٹ پہ کجاوہ کیوں رکھا جاتا ہے یوں کیوں یہ سے گھوڑے بیٹھ جاتا ہے اونٹ پہ کجاوہ کیوں رکھا جاتا ہے اونٹ کو چلتے دیکھا ہے آپ نے اونٹ جب چلتا ہے وہ عجیب انداز ہوتا ہے اس کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے تو عام آدمی آسانی سے اس پر سنبھل نہیں سکتا اس لئے کجاوہ رکھا جاتا ہے کم از کم پکڑ کے بیٹھ سکے آپ بتائیے بڑا آدمی جو ہے وہ سنبھل کے نہ بیٹھے تو قائدے سے بیٹھ نہیں سکتا چار سال کی بچی خدا خدا جس یتیمہ کا ذکر کرنے جا رہا اس کے صدق میں یا اللہ اس مجلس میں جو بھی بے اولاد خدا اس کو اولاد اتا فرما سنبھل سکتی ہے ہر بات کتاب میں توڑی ہوتی ہے ہر بات روایت میں توڑی ہوتی ہے کچھ آدمی آگے استعمال کرے نا کامن سنس نتیجہ وہی ہوا کہ آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں اونٹ چلتا تھا یہ بی بی سنبھل نہیں پاتی تھی ہے نا وہ گرنے کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے ہم کو نہیں جانا بار بار گر جاتی تھی جب کئی بار گر چکی تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے تھا کسی بزرگ بی بی کے ساتھ بٹھال دیتے چار سال کی بچی ہے ایک وہ تو بیٹھ سکتی تھی نا کسی کے ساتھ بھی جنب زینب کے ساتھ اپنی معروباب کے ساتھ کوئی سو کسی کے ساتھ بٹھال دیتے پکڑ کے بیٹھ جاتی لیکن ظلم کی انتہا سندری کی انتہا قسامت قلبی کی انتہا جانتے ہیں چار سال کی یتیمہ کو جس کو اپنے باپ کے سینے میں لید آتی تھی ان ملونے لکھیا کہ اس بچی کو اوٹ پر پٹھلا کے رسیوں سے بات دیا گیا اب کتاب کی باتری آقل سے سوچئے جب اوٹ چلتا ہے پیٹھا گے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے نتیجہ پہلے لباس پھر کھال چھلنا شروع ہوئی ہے نا جب یہ چیز سمجھیں گے آپ تب سمجھ میں آئے گا کہ غصالہ نے کیوں پوچھا تھا کہ یہ بچی اس بچی کو بیماری کیا تھی کوئی بیماری نہیں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیارہ محرم کو یہ قافلہ چلا ایک دو جملے بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں نے خود خواہش کی بعض میں یہ ہے کہ یہ منعون اسی طرف سے لے گئے جان بوچ کے تاکہ ان کے کلیجوں کو اور درد دیا جائے اور سطا را جائے اور عذیت دی جائے کدھر سے جہاں شہدہ کے لاشے رکھے ہوئے بات دو جملے جہاں شہدہ کے لاشے رکھے ہوئے تھے روایت کہتی ہے کہ بی بیوں نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں تک پہنچایا جناب زینب سلام اللہ علیہہ آئی ہے کہا امان حسین کے پاس نا ناش مبارک کو ہاتھ میں لیا رکیہ آسمان کی طرف اللہم تقبل منہ قلیل القربان خدا ہماری اس مختصر سے قربانی کو قبول کر لے یہاں تک تو بہت آسان ہے ایک سوال کا جواب دے دیجئے بہت سنا ہے آپ نے کہ امام زینب نابطین علیہ السلام روتے بہت تھے یہ سنا ہے لہا کھانا آگیا دیکھ لیا تو رونے لگے پانی آگیا تو رونے لگے حد تک روایت کہتی ہے جب قصائیوں کے بازار سے گزرتے تھے وہ سب جلدی اندھی پردہ ڈال دیتے تھے اور اگر نہیں نظر پڑ گئی تو رک جاتے تھے بھئیہ زبا کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا اور جب وہ کہتا تھا ہاں تو پلکتے تھے ہائے میرا بابا پیاس ہمارے گا ہائے میرا باب پیاس ہمارے گا امان حسین کی شہادت کے بعد ان کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے ہم پیدا ہوئے اسیوں بچپنے سنتے ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا لاش رکھی ہے بغیر سر کی دس دس گھوڑے دوڑے ہیں امان حسین کی لاش مبارک پر چھوٹی چیز ہے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام لوگ کے نیزہ پہ جہے وہ لٹکایا گیا باپ کا سر اب اگر کوئی پوچھے کہ امام سجاد علیہ السلام کیوں روتے تھے توہتہ آسان جواب ہے نہیں ہمارے آپ کے لئے ہرے بھائی جس کے باپ پر اتنا ظلم ہوا ہو جس کے باپ کو اتنا ستایا گیا ہو جس کی اس طرح شہادت ہوئی ہو پیاسے مار دئیے گئے بھوکے مار دئیے گئے بھلا روتے نا یہ جواب صحیح ہے یہ جواب معقول ہے لیکن کیا صرف نہیں وجہ تھی رونے کی میں نہیں کرتا کسی کتاب کی بات میری عقل میں بات یہ آئی ہے شاید امام سجاد کو ایک قلق اور رہا ہو ایک بھائی تھے جن کا نام تھا اکبر وہ جا کر کے باپ پر فیدہ ہو گئے جو حق تھا عدا کر دیا حتیٰ کہ جو چل نہیں سکتا تھا چھے مہینے کا بھائی وہ بھی باپ کے ہاتھوں پہ چلا گیا اپنی جان مچاور کر دی جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کی مصرق نہ کر سکے باپ کی مدد نہ کر سکے یہ معمولی تکلیف کی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں شاید جہاں مظالم وجہ ہے کیلئے کے وہی شاید اطلق امام کو یہ بھی تھا ہائے میں زندہ رہا اور اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکا چنانچہ بساخری بات روایت کہتی ہے امام اوٹ پر آئے ہتکڑی بدھی ہے بیڑی لگی ہے گلے میں تاک ہے ادھر جناب زینب گئی ہے امام سجاد وہ امام حسین کے پاس اللہمہ تقبل منا قلیل القربان خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے کہ اتنی میں کیا ہوا جو نظر گھمائی نظر پڑ گئی جناب زینب کی امام سجاد پر کبھی کبھی چیہرہ بتا دیتا اندر کی کیفیت کو کیا کیفیت تھی نہیں معلوم لیکن تاریخ نے اتنا نکھا امام کی طرف نظر پڑی امام حسین کی لاسٹ چھوڑ دی دول کے آگئی ناکے کے پاس کہیں لگی بیتا میرے لان کیا ہو رہا ہے تم کو اپنے آپ کو سبھالو میرے لان لان لکت جودان نفسک کہ تم بھی داغے جودانی دے جاؤگے امام سجاد نے فرمایا اور اب حسین اممہ کیسے پرداشت کرے جس کے سامنے اس کے باپ کا اس کے بھائیوں کا اسحاب کے جنازے پڑے ہو بیتا اتنا مجبور باپ کے اوپر ایک چادر نگال سکے ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما مزید ازائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما جب تک زندہ ہندر اہل بیت سے وابستا رکھ مرنے کے بعد جوار معصومین جگہ کرامت فرما آئیے مل کر کے ہم سب اپنے بزرگوں کو جملہ مؤمنین کو مخصوصا جن کو کوئی عیسال سواب کرنے والا نہیں ہے محبانِ علی میں حدیعہ پیش کر دیں وہ بھی انتظار کر رہے ہوں کبھی کبھی مردوں کی دعا بہت لگ جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایئاک نعبد و ایئاک نستعین اہدنا الصراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفر احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفر احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفر احاد کذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولا تفرق بيننا وبینهم قرفت عین ابداً في الدنيا والآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين